ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل 1927 میں یہ پیار محبت اور عشق کا درس دینے والی جماعت اس کو کیا ہوا کہ سو سال کے بعد یہ دو دھڑوں میں بڑھ گئی اور اتنی دو دھڑوں میں بڑھ گئی کہ لڑائی جھگڑے مارک اٹھائی اور فساد تک باتیں پہنچ گئیں اللہ بے شک آپ نے بڑا حساس اور سنسیٹیو ٹاپک چھیڑا ہے اور انتہائی یہ سپروچل ٹاپک ہے ایک طرح سے کہ زہرے کے تبلیغ جماعت کا یہ مقدس کام اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 1927 سے مولا علیہ السلام نے اس کی بنیاد ڈالی اور آج تک ہزاروں لاکھوں لوگوں کے قلوب یہ زندہ ہوئے اللہ کی محبت اور اتباع سنت سے ان کی زندگیاں روشن ہوئیں اور کتنے گناہگار ہیں جو جان عصاروں میں شامل ہوئے گناہگاروں کی فریستیں نکل کے دین کے جان عصاروں میں شامل ہو گئے اور آج تک یہ درس محبت چلتا رہا اور سب سے بڑا درس ان کا آپس کا اتحاد اور محبت یہ ان کا بنیادی درس تھا اور آج خود یہ جماعت اس طرح ایک آزمیش کے اندر مبتلا ہے کہ آپس کے اتحاد کو بھی قائم نہیں رکھ پا رہی ظاہر ہے کہ اس کو اللہ کی مشیعتِ عزدی کہیں گے اور حضرت علی عزی اللہ تعالیٰ کے بقول کہ عرفت ربی بی فسغ لازائم میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے میں ایک چیز کا ارادہ کرتا ہوں کے لئے کہ میری ارادے ٹوٹ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بنانے والے سے توڑنے والا زیادہ طاقتور ہے تو سب سے بڑی بات تو وہی ہے کہ اس جماعت کا مطمئن نظر و بنیاد بھی اسی ایمان و یقین پر ہوتی ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین تو سب سے بڑی بات تو یہ اللہ کی کوئی تکوینی حکمت ہے کہ جس کے تحت یہ صورتحال پیش آگئی ونہ اس جماعت کے اپنے سٹرکچر میں اس کے اپنے منشور میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو بلکہ یہ تو دلوں کو جوڑنے والی ایک جماعت تھی اور باقی رہی یہ معاملہ کہ یہ کیوں یہ صورتحال پیش آگئی تو میں نے جو ایک تذیر اور انیلائز کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں یہ دو بنیادوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں جس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوئیں اور کچھ خوش فہمیاں پیدا ہوئیں جس کی وجہ سے یہ وجہ ہے کہ دو دھڑے جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک سادانی گروپ جو مولانا ساد صاحب دامد برکاتم العالیہ جو مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پڑھ پوتے ہیں اور بڑے حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندلی رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں تو یہ وہ ہیں جو کہ امارت کے حقدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ گروپ سادانی گروپ کا لاتا ہے اور دوسرا گروپ شورائی گروپ ہے اور شورا کی گروپیں میں بنیادی جو شخصیت ہیں وہ مولانا احمد اللہ صاحب دامد برکاتم العالیہ ہیں کہ جو شورا کی وہ گروپ کے لوگ ناراض ہو کر وہ بمبے میں جا کے انہوں نے اپنا الگ مرکز قائم کیا اور اس کا مرکز جو ہے وہ نظام الدین ہے نظام الدین چھتہ والی جو ہے وہ بنگلہ والی مسیح کہلاتی ہے تو وہ بنگلہ والی مسیح جو ہے بنیادی ہے تو وہ اس کا مرکز ہے نظام الدین اب مرکز میں مولانا ساد صاحب بیٹھے ہیں اور ان کا گروپ جو کام کر رہا ہے اور وہاں شورائی گروپ اب آپس میں سر پھٹول ہو رہی ہے یہاں تک کہ آپ نے بنگلہ دیش کے موقع پر دیکھا کہ وہاں تو اس قدر صورتیال خراب ہوئی کہ لوگوں کے سر پھوٹ گئے ٹانگیں ٹوٹ گئیں زخمی ہو گئے اور جو جماعت یہ ہے وہ کسی دوسرے کہ جو ہے وہ الفاظ کے ذریعے سے بھی عذیت نہ دیتی ہو اور یہاں یہ حالت ہے کہ آپس میں اس قدر جو ہے دست و گریبان ہے کہ خون جو ہے ایک دوسرے کا سستہ ہو گیا یہ ہے نہایت افسوس کی بات ظاہر ہے کہ یہ جب دو گروپ بنے ہیں تو میرا انیلائز یہ ہے کہ اس میں غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں غلط فہمیاں یہ کہ مولانا سعید صاحب جو حضر مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کے جو پڑھوٹے ہیں ان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں کچھ ان کی تقریریں کچھ ایسی ان کے جو الفاظ کوئی ایسی بیانات جس کے نتیجے میں جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا ہو کر بات اس طرف نکل گئی کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ کام سے ہٹ گئے ہیں جب مولانا سعید صاحب کام سے ہٹ گئے ہیں جو بزرگوں نے ترتیب دے رکھی اس سے ہٹتے جا رہے ہیں اور جو یہ بیانات کر رہے ہیں ان بیانات میں یہ یہ چیزیں قابل اعتراض ہیں تو یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں جبکہ وہ اس کی تعویل اپنے پاس رکھتے ہیں کہ میں ایک تعویل اور دلیل کے تحت یہ بات کر رہا ہوں ایدھر خوش فہمی یہ ہوئی کہ ان کو اس شورا والے جو حضرات ان کے بارے میں یہ خوش فہمی مولانا سعید صاحب کو ہوئی کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو یہ لوگ منوان تسلیم کریں گے میں اگر جب وہی تفسیری نقاط پیش کر رہا ہوں یا دوسرے کو جزیات پیش کر رہا ہوں کہ جو ایسی تفاصیل جو ایسے تفردات پیش کر رہا ہوں تو یہ یقین اس کو تسلیم کریں گے ان کو یہ خوش فہمی ہوئی لیکن جب کہ سامنے بھی ظاہر علماء موجود تھے انہوں نے کہا کہ نہیں بھی یہ جو تفاصیل آپ کر رہے ہیں یہ ہمارے قابل قبول نہیں ہیں ظاہر ہے کہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جمہور مفسیر ہیں اور جمہور علماء جو قول اختیار کرتے ہیں جو تفسیر اختیار کرتے ہیں اسی کو لیا جاتا ہے اور شاز یا متفرد جو اقوال ہوتے ہیں ان کو عام مجمعہ کے اندر پیش کرنا اس کا قابل التفات نہیں ہوتا کیونکہ اس سے ایک نئی بحث چھڑتی ہے عام طور پر تو مولانا سعید صاحب کی کچھ بیانات پر ان لوگوں کو اتراز ہوا نتیجہ یہ ہے کہ اسی کشمکش کے اندر یہ دو گروپ بن گئے اور مولانا سعید صاحب وہ اپنے مرکز کے اندر موجود رہے اور شورا کا گروپ اس سے الگ گیا اب مولانا سعید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ امیر بننا ضروری ہے اور ویسے اسلامی نکتہ نظر سے بھی امیر ہونا ضروری ہوتا جماعت کا اور یہی وجہ ہے کہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب بانی تھے تو وہ بحثت امیر کے وہ موجود تھے ان کے بعد مولانا یوسف صاحب کا اندرل وی ان کے صاحبزادے وہ امیر بنے لہяс انہیں بحثت امیر کام کیا پھر ان کے بعد مولانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ وہ امیر کی حسens سے کام کرتے رہے تو مولانا انام الحسن صاحب کے بعد دس آدمیوں کی شورہ بنی دس آدمیوں کی شورہ انہوں نے اپنی زندگی میں شورہ بنا دی آٹھ آدمی پہلے اس کے اندر مقرر کیے گئے اس میں مولانا جو ہے اظہار صاحب تھے مولانا زبیر صاحب تھے مولانا عمر صاحب تھے اسی طریقے سے مولانا ساز صاحب تھے اور بھائی میاں محراب صاحب یہ پانچ آدمی اور ادھر سے چار آدمی پاکستان کے تھے مفتی زین العبدین صاحب حاج عبدالوحاب صاحب بھائی افضال صاحب یہ ادھرات پاکستان سے تھے اور اس کے بعد بنگلہ دیش کے ایک بزرگ تھے حاج عبدالوحاب صاحب تو گوہ ہے کہ یہ دس آدمیوں کی شورہ تھی یہ دس آدمیوں سید عمر خان صاحب تھے پاکستان سے یہ دس آدمیوں کی شورہ تو یہ شورہ جو ہے وہ مولانا عنام الحسن صاحب نے اپنی زندگی میں بنا دی تھی جب ان کا قریب مرک وقت آیا تو لوگوں نے پوچھا جی آپ کے بعد امیر کون ہوگا انہوں نے فرمایا یہ دس آدمیوں کی میں نے شورہ بنا دیا ہے تو لہذا میرے بعد جو ہے آپ حضرات یہ شورہ کے لوگ مشرع کر کے وہ ایک کو امیر مقرر کر لیں یہ تیہ ہوا اب جب آپ کا وسال ہو گیا تو آپ کے وسال کے بعد یہ دس حضرات جو ہے وہ اپنا امیر مقرر نہیں کر سکے امیر مقرر نہیں کر سکے چنانچہ جب مولانا زبیر الحسن صاحب کو امیر بنانے کی بات آئی کہ ان کو امیر بنا دیں یا مولانا زبیر حسن صاحب کو امیر بنانے کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھی ہمیں امیر نہ بناو ہم اگر میں امیر بنیں گے تو میوات والے ہم سے کٹ جائیں گے کیونکہ میوات والوں سے مولانا زبیر صاحب کا کوئی معاملہ تھا تو ہم سے وہ کٹ جائیں گے تو مولانا صاحب صاحب کو جب امیر بنانا چاہا انہوں نے کہا جی مجھے امیر نہ بناو کہ مجھے امیر بنایا تو مولا زبیر صاحب کے جو حلقے کو لوگ ہیں یہ لوگ کٹ جائیں گے لہذا مجھے بھی نہ بناو تو تہہی ہوا کہ کسی کو بھی نہیں بناتے اور یہ شورہ کے ساتھ نظام کو چلاتے ہیں لہذا شورہ کے ساتھ نظام چلتے رہا اور بوقت ضرورت فیصل ایک مقرر کر لیا جاتا تھا وہ فیصل جو فیصلہ کر دیا کرتا تھا اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا لیکن البتہ اس پورے دوران میں مفتی زین العبدین صاحب اور اسی طرح مولا سید عمد خان صاحب یہ بذرگی افسوس ضرور کرتے رہے کہ ہم تو اپنا ایک امیر مقرر نہیں کر سکے ہمیں اس کا بڑا دکھ اور افسوس ہے کہ ہم آج تک اپنا ایک امیر مقرر نہیں کر سکے تو یہ بات اظہار افسوس کرتے رہے لیکن اتفاق اللہ کی شان ان حضرات میں سے لوگ اپنے اپنے وقت پہ اللہ کو پیارے ہوتے رہے یہاں تک کہ جو پاکستان کے آخری جو بذرگ حاج عبدالواب صاحب وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور انڈیا کے جو بذرگ تھے وہ حضرات مولا زبیر صاحب تھے آخر میں وہ بھی رخصت ہو گئے اب مولانا ساز صاحب ان پرانے لوگوں میں وہ مولانا ساز صاحب باقی بچے لہذا انہوں نے کہا کہ لہذا اب یہ امارت کا نظام چلے گا کیونکہ میں رہ گئے ہوں لہذا اب میرے تہل شورا آپ کام کریں کہ میں امیر ہوں یہاں سے جھگڑا شروع ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں جو شورا کے نظام جیسے چل رہا تھا اب اسی طرح چلنا چاہیے اب آپ اپنے ساتھ اور نو بندوں کی شورا بنا لیں پھر شورا کے ساتھ چلے جبکہ اسلامی نکتہ نظر سے وَأَمْرُهُمْ شُورا بَإِنْهُمْ جی قرآن کریم میں بھی کہ صاحب اکرام جائے وہ مشرے کے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ شاویر ہم فی الامر قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ امیر ہیں لیکن آپ اپنی شورا سے مشرہ کر کے چلیں تو شورا امیر کے تحت ہو یہ ضروری اور امیر شورا کے تحت ہو ایک امیر ہونا ضروری ہے تاکہ شورا کے مشرے کے بعد اب وہ امیر جائے وہ اتھارٹی بن کے اس بات کا اعلان کرے اب یہاں سے یہ جھگڑا شروع ہوا تو لہٰذا اسلامی نکتہ ذر تو یہی ہے کہ ایک امیر ہونا چاہیے اب یہ جو صورتحال پیش آگئی اس وجہ سے پیش آگئی ہے کہ شورا کے لوگ کہتے ہیں جیسے پہلے چلا رہا اسی طرح چلاتے رہو اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ امیر ہونا ضروری ہے لہذا امیر کی اہلیت بجی حاصل ہے میں امیر ہوں اور میرے طرح شورا کام کریں یہ ہے بہت شکریہ مفتی صاحب موسیقی